اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو ما جاء فی بیع من یزیدو یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس شخص سے بیع کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں جو اس شخص سے سمن میں اضافہ کریں سمن میں اضافہ کریں کیا مطلب ہے آپ نے کوئی چیز رکھی اور کہا کہ آپ کتنے کی یہ چیز خریدیں گے آپ نے کہا میں ایک روپے کی خرید لوں گا انہوں نے کہا میں دو کی خرید لوں گا انہوں نے کہا میں تین کی خرید لوں گا جس کو ہمارے عرف میں بولی لگانا بولتے ہیں کیا بولی لگانا ہمارے عورف میں بولتے ہیں نیلامی ہے نا تو کسی چیز کو نیلام کرنا تو اس میں لوگ اپنے طور سے ہی بولی بولتے ہیں کہ ہم اتنے میں خرید لیں گے ہم اتنے میں خرید لیں گے پہلے نے ایک روپیہ لگایا فرض کرے دوسرا بول پڑا کہ میں دو روپے میں خریدوں گا فرض کرے دوسرا بول پڑا میں تین میں خریدوں گا آپ نے تین والے کو دے دیا جس نے زیادہ پیسے کیلئے کہا ہم نے اسے دے دیا کیا یہ نیلامی کرنا یہ بولی لگانا کہ یہ جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں اختلاف ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی کے قائل ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں کوئی کراحت نہیں جائز ہے کیا ہے جائز ہے جائز ہے امام مالک اور امام احمد ابن حنبل وہ حضرات اس کے جواز کے قائل نہیں ہے اس روایت اور اس حدیث کی بنا پر استدلال کیا جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے مفہوم یہ ہے حدیث کا الفاظ حدیث مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے یعنی اور مسائل فقہیہ میں بھی آپ نے پڑا ہوگا کہ اگر کسی نے بیع کر لی تو بیع پر بیع کوئی نہ کرے اس کی بیع کو باطل کرنا اور اس کو دھوکہ دینا یہ سب ہوگا اس میں اور یہاں پر نیلامی میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کسی نے ایک روپے لگا دیا اب دوسرا دو روپے لگا رہا ہے آپ نے دو روپے والے کو دے دیا دوسرے کا بیع کرنا پہلے والے کے بیع پر بیع ہے اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں یہ جائز لیکن احناف اس کو جائز قرار دیتے اور بلا شبہ جائز قرار دیتے دلیل دلیل یہ ہے کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ بیع پر بیع نہ کی جائے احناف بھی اسی کے قائل ہیں کسی کی بیع پر بیع کرنا جائز نہیں ہے لیکن ذرا غور کر یہ کیا نیلامی کی جو صورت ہم نے بیان کی کیا اس میں بیع علل بیع ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو غور کر یہ کہ وہ بیع علل بیع ہے ارے بیع تو جب ہوتی ہے نا جبکہ ایجاب و قبول بائے و مشتری کے بابین ہو جائے یہاں تو ایجاب و قبول ہی ابھی کب ہوا یہ تو نیلامی میں تو صرف اتنا کہا گیا کہ اس کی قیمت کون کتنی لگائے گا تو مشتری اپنے طور سے قیمتیں لگا رہے بائے نے کب اسے قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہاں جب قبول کر لیا پھر اس کے بعد تیسرے والے کا بیع کرنا اب جائز نہیں ہوگا تو ابھی تو یہاں پر بیع ہی نہیں ہوگی اجاب و قبول ہی نہیں ہوا ہے بھی لہذا بیع علل بیع کی صورت یہ نہیں ہوگی اس کے تو عدم جواز کے قائل ہم بھی ہے ٹھیک ہے اس لیے امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیلامی کو جائز قرار دیتے ہیں یا بولی لگانے کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ حدیث باب احناف کی دلیل ہے اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک چیز کو رکھا امام ترمیزی نے تو مختصر یہاں پر حدیث ذکر کیے دیگر محدثین نے تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے غریب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ منظر ان کی حالت یہ تھی کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ان صاحب سے کہا کہ تمہارے گھر پر کوئی سامان ہے پروں نے کہا کہ جی ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے ایک چادر اور ایک پیالہ پیالہ سرکار نے کہا کہ جاؤ وہ چادر اور پیالہ لے کر آؤ اب وہ صاحب چادر اور پیالہ لے کر آگئے جب لے کر آگئے تو اس کے بعد سرکار نے ملک یہ دیکھئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا تعاون ہونا چاہیے دوسرا پریشان ہے تو اس کی پریشانی کے ازالہ کے لیے کیا تدابیر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اس کا درس اس حدیث سے ملتا ہے مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے لیکن یہاں تو دوسرے کے اپنے دکھ سے کم پریشان ہیں دوسرے کے خوش سے دوسرے کے سکھ سے دکھ سے نہیں اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان ہیں حالات یہاں پر ایسے ہیں لیکن اس حدیث سے درس لیجئے سرکار نے فرمایا کہ وہ چیزیں لے کر آؤ تو وہ اپنی چادر اور پیالے لے کر آئے صحابہ اکرام جو موجود تھے وہاں پر حاضرین تھے سرکار نے کہا کہ اس کی بولی لگاؤ کون کتنے کی لے گا تو جو صاحب لے کر آئے ان کی طرف نظر کسی نے نہیں کی اب کوئی اس پیالے کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ فلان صاحب کا پیالہ ہے فلان کی چادر ہے اب زبان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے بولی لگانے کیلئے کہا کہ کون کتنے میں خریدے گا کوئی اسے کسی نے کہا کہ اسے ہم ایک درہم میں خرید لیں گے کسی نے کہا ہم دو درہم میں یا رسول اللہ اسے خرید لیں گے سرکار نے دو درہم میں وہ بیج دی تاکہ ٹھیک ہے یہ دو درہم لاکہ انہیں دے دو اور یہ تیالہ اور چادر تمہاری دو درہم میں سرکار نے وہ بیج دی اور دو درہم جب حاصل ہوئے تو سرکار نے ان صاحب سے کہا کہ ایک درہم اپنے گھر پر ایک درہم کا غلہ خرید کر لے کر جاؤ بچوں کو ایک درہم کا غلہ خرید کر دو تاکہ وہ کھائیں اور ایک درہم کی بازار سے ایک کلہاری لے کر آؤ تو ان صاحب نے ایسا کیا کہ بی بچوں کے لئے غلہ دیا ایک درہم کا خرید کر اور ایک درہم کی کلہاری خرید کر لے کر آئے حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاری میں بیٹ ڈالا بیٹ سمجھتے ہو جو پگڑنے والا بیٹا ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے تو وہ بیٹ سرکار نے اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈالا اور کہا کہ پندرہ دن جنگل میں جاؤ پندرہ دن تک لگا تاغ لکڑی کاٹ کاٹ کے بازار میں بیٹھو ان صاحب نے یہی کیا پندرہ دن تک لکڑی کاٹ کاٹ کر بازار میں بیچتے رہے اور بیچتے بیچتے ان کے پاس اچھے خاصے دراہم منلب حاصل ہو گئے انہیں اور پھر سرکار کی بارگام پندرہ دن کے بعد آئے پندرہ دن کے بعد جب آئے تو وہ اس وقت تک مالدار ہو چکے تھے اتنے منلب پیسے انہوں نے کما لیے کہ اب وہ مفلسی نہیں رہی کہ وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اب سرکار نے اشارت فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ کلہاری سے جنگل میں لکڑی کاٹنا یہ بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن تمہارے چہروں پر داغ ہوں یا الفاظ حدیث کے الگ ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے نشان زدہ کیے جائے اس سے بہتر ہے یہ کہ تم جنگل سے کلہاری سے لکڑی کاٹ کاٹ کے بیچ لو مالدہ سرکار کا مقصد یہ ہے سرکار نے فرمایا دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایسا ہاتھ پھیلانے کی سزا یہ ہوگی اگر آپ کے جسم میں طاقت ہے کام کرنے کی اور پھر بھی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے رہے ہیں تو قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہارے چہروں پر اس کے نشان موجود ہوگا یہ عذابِ الہی ہوگا مطلب یہ ہے کہ جب تک جسم میں جان ہے ہمارے اندر کی استطاعت ہے کہ ہم کچھ کام کر سکتے اس وقت تک ہمارے فقہ نے فرمایا دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہے سمیل اب اسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیری زندگی دیکھئے کہ سرکار نے کیسی تدبیریں کی اس میں تعاون بھی دیکھئے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعاون کرنا چاہئے دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کی کیسی تدبیریں کرنا چاہئے سرکار نے تدبیر کی تو یہ سب درس ہے لیکن سیرت مصطفیٰ کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم لوگ پر بات ہیں کس چیز کا درس سیرت مصطفیٰ میں نہیں ہے ہمارے یہاں پر تو اب لوگوں نے مانگنے کا پیشہ کلیہ لیا ہے جن کو ضرورت جو ملک بقاعدہ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہی ہیں جن سے یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسا ہے آپ اگر مانگ رہے ہیں ضرورت ہے تو ایسا کریے یہاں پر کام کر لیجئے پانسو روپے دن آپ کو کام کام پہ ہم لگا دے رہے نا پانسو روپے مزدور لے رہا ہے چار سو روپے مزدور لے رہا ہے اتنے دن کام کر لیجئے آپ پہلے تو مانگ رہا تھا بعد میں وہ اس نے کہا پانسو روپے میں میرا گزارن نہیں ہوگا میں ایک ایک دن میں دو دو ہزار روپے کماتا ہوں سمجھے لیجئے دینا بھی جائز نہیں ہے کیوں دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو کام کر سکتے ہیں ارے شریعت نے فرمایا کہ جو آدمی کام کر سکتا ہے ایسے آدمی کو ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے دوسرے کے سامنے حرام ہے ایسے آدمی کو مد دیجئے کوئی حرج نہیں اگر دے دیا آپ نے انسانیت کے خاطر وہ یقیمداد ہوگی سمجھے نہیں لیکن مد دیجئے نہ دینے پر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا آرہ وہ تو لوگوں کی سوچ ہے چلیے خیر اس حدیث پاک سے نیلامی کا جواز تو سمجھ میں آیا تھا بس یہ ترجمہ لگائیے بابو ما جاہا فی بیع میں یزید یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس شخص سے بیع کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں جو اضافہ کرے جو زائد بولی بولے بولی لگائے حد دسنا حمید ابن مسعادہ امام ترمیزی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حمید ابن مسعادہ نے وہ کہتے حد دسنا عبیداللہ ابن شمیط وہ کہتے ہم سے حدیث بیان کی عبیداللہ ابن شمیط شمیط بن عجلان وہ کہتے حد دسنا اخضر ابن عجلان ہم سے حدیث بیان کی اخضر ابن عجلان وہ روایت کرتے عبداللہ حلافی سے انہ 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 سبن مالک وہ روایت کرتے ہیں حضرت انہ سبن مالک سے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا و قدحا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اور ایک پیالہ بیچا پورا تفصیلی واقعہ میں نے بتا دی جائے سرکار نے فرمایا کون اس چادر کو اور اس پیالے کو خریدے گا کون خریدے گا ایک صاحب نے کہا کہ میں ان دونوں کو ایک درم میں لے لوں گا میں نے ان دونوں کو ایک درم میں لیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یزید علی درہم پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک درہم پر کون اضافہ کر رہا ہے من یزید علی درہم ایک درہم پر کون اضافہ کر رہا ہے دو بار سرکار نے فرمایا فآتا ہو رجل درہم ایک صاحب نے سرکار کو دو درہم دے دی اس سے پتا چلا کہ صرف اجاب و قبول اسی کا نام نہیں ہے کہ قبل تو میں نے قبول کیا اجاب و قبول پر دلالت کرنے والی کوئی چیز ہو ایسا کام بھی انجام دیا تب بھی اجاب و قبول ہو جائے گا تو دیکھئے صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دو درہم میں اسے قبول کیا بلکہ دو درہم دے دیئے ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے فباعہما من تو سرکار نے ان دونوں کو ان صاحب سے بیچ دیا بیچ دیا ہادا حدیث الحسن امام ترمیزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ہم اس کو اخضر ابن عجلان کی حدیث سے ہی جانتے ہیں اور عبداللہ حنفی کا جو ذکر آیا اللذی روان انس ہوا ابو بکر الحنفی عبداللہ حنفی جنہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے وہ ابو بکر حنفی ہے عبداللہ حنفی سے زیادہ وہ مشہور ہوں گے ابو بکر حنفی سے اس نے اس کے ذریعے سے امام ترمیزی نے تعریف کر دی اس پر بعض اہل علم کے نزدیک عمل ہے بعض کے نزدیک اس پر عمل بعض حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں بعض حضرات اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں تفصیل ہم بیان کرتے ہیں باز اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے وہ میزید یعنی جو اضافہ کرے اس سے بیعہ کرنے میں کوئی حرج قرار حرج نہیں قرار دیتے ہیں احناف اور شوافے تو مطلق نہیں حرج قرار دیتے ہیں اور غالباً امام نکعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے قائل ہے کہ غنائم اور مواریس یعنی غنیمت کا مال ہے یا میراس کا مال ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اضافہ کر کے دینے میں بولی لگانے میں لیکن غنائم اور مواریس کے علاوہ میں وہ جائز قرار نہیں دیتے ہیں اور اس حدیث کی روایت معتمر بن سلیمان نے کی وغیر واحد من اہل الحدیث اور محدثین میں سے بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے اخضر ابن عجلان سے باب ما جاء فی بیع المدبر یہ باب ہے مدبر کی بعکے بیان میں مدبر ایک غلام ہوتا ہے مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہو دبرا یو دبیرو اس کا معنی ہوتا ہے پیٹ کے پیچھے ہوتا پیٹ کے پیچھے کرنا تو مدبر جس کو پیٹ پیچھے کر دیا گیا ہو یعنی مطلب مرنے کے بعد آزاد کر دیا یہ مناسبت کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں یہ آ جائے کہ آقا کے مرنے کے بعد جس کی آزادی کو کہہ دیا گیا ہو وہ غلام مدبر کہنا تھا مدبر کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں اس سلسلے میں اختلاف ہے لیکن اس کی گفتگوہ اب کل کے سبق میں ہی کریں گے شاید وقت ہو گیا ہوگا